ڈیسنٹلی تین اپریل کو یہ مسجد میں دراوی کی جماعت کروا رہے تھے کہ نماز کے دوران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والکارتو والکم بیک این اذا ویڈیو تو امیدہ کپلو سے اتیابو ٹک ٹاک ہوں گے این اے لائک کرم فضل و شکر کے ساتھ تو فائنلی فائنلی والکم بیک این اے ریکشن ویڈیو تو ہم کافی دنوں سے نماز حضر تھے تو تو آج اس ویڈیو کے ریکشن دینے والے ہیں تو چلو کو بھی لائک کر لیں سبسپرائب کر لیں شیئر کر لیں اور آج کی ویڈیو کو کر لیتے ہیں آگاس تو شروع کرتے ہیں دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سے امام مسجد کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن امام کی اس سے کیوٹ ویڈیو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ جو امام سب آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام شیخ ولید ہے اور یہ الجیریا کی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں ریسنٹلی تین اپریل کو یہ مسجد میں تراغے کی جماعت کروا رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بلی ان کے پاس آگئی پہلے تو یہ بلی امام صاحب کے اردگرد گھونتی رہی لیکن بعد میں ان کے اوپر چڑھ گئی امام صاحب نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی اسے اپنے کندے پر بٹھا لیا اور یہ ان سے لاد کرنا شروع ہو گئی ایون آپ بلیو نہیں کریں گے کہ بلی نے امام صاحب کو گال کے اوپر بوسا بھی دیا جس کیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور بلی ان کے ساتھ کھیل رہی تھی یہ ویڈیو اتنی کیوٹ ہے کسی دیکھ کر کسی کا بھی امام تازہ ہو جائے گا اس طرح کی بیوٹیفل سین روز روز دیکھنے کو نہیں ملتے یہ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کہ مسجد کی امام کا احترام نہ کرتا ہو لیکن کیا آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ کوئی مسجد میں نماز کے دوران امام صاحب پر حملہ کر دے سننے میں تو یہ بات انبلیویبل لگتی ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ملیشیا کی ایک امام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے ابھی یہ سورہ کی دلامت گاری رہے تھے کہ ایک شخص جماعت میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دھکا دیتا ہوا آگے آیا اور سیدھا اپنے جوتوں سے امام صاحب پر اٹیک کر دیا اس بدوقت نے اتنا بھی سوچنے کی زہمت نہیں کی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پاغلوں کی طرح جوتیں اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا انفرشنیٹلی اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے امام صاحب کی نماز ٹوٹ گئی لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کیا لوگوں نے اسے فورا پکڑ لیا ویل اس شخص نے ایسا کیوں کیا یہ بات تو پتا نہیں ہے لیکن بہت سے انٹرنیٹ یوزرز کے مطابق جب اسے اریسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ شخص اصل میں پاگل تھا بارحال جو بھی ہو یہ ویڈیو ریالی بہت شاکنگ تھی دوستو اگر مساجد کی بات کی جائے تو یہ اللہ کا گھر ہوتے ہیں اور اسے ذکر و فکر اور عبادت کیلئے بنایا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ مسجدوں کو بھی کھیلنے کی جگہ سمجھ لیتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں مسجد کے اندر ترابی کی جماعت ہو رہی تھے کہ اس جماعت کے دوران دو لڑکے آپس میں لڑائی کرنا شروع ہو گئے آگے لوگ نماز پڑ رہے تھے اور پیچھے یہ دونوں جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے انٹرنیٹ پر تو اس ویڈیو کو ایسے فنی ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی بھی تربیت نہیں دی گئی کہ وہ مسجد کے اندر ہی اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے اور مسجد کا احترام تک نہیں کیا اینوی جو بھی ہو اس سے زیادہ انبیرس بھلا کیا ہو سکتی ہے دوستو کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پر مسجد حرم کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں ایک عورت احرام پہلے خانہ کامہ کا تواف کر رہی تھی لوگوں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو اسے بہت زیادہ کریٹسائز کیا کیونکہ اسلام میں عورتوں کو اس طرح احرام باننے کی اجازت نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ سوچے سمجھے اور اصلیت جانے بغیر ہی اگلے پر کومنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں اصل میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا تھا جس نے لمبے بال رکھی ہوئے تھے یہ اپنے دوست کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا لیکن پیچھے کوئی بیٹھ بھی جائے نہ بھی کرنے کے لئے جڑے دوسرے لوگوں کو بھی نماز پرابتی ہے تو اس لوگوں کو احتیاط ہے انجاز جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھائیں تو بچوں کو بیٹھتے رہے ہیں یہاں بہم کریں میلیوکران ترچھلوں کو لائے کریں سبسکرائب کرنے کے لئے تو ملتے ہیں آپ کو نہیں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تو بھائی کو تو میں یاد سبسکرائب کیے گا تو میں دیتا ہوا تو دیجے مجھے جاتا ٹھیک ہے اللہ آفز